بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جناب میں آپ کو لے کے جاؤں گا ایک بائیو گیس پلانٹ پر جو ابھی کنفرکشن پیس میں ہے اور اس کی جو لمبائی ہے چالیس فوٹ ہے چوڑائی ہے پچاس فوٹ ہے اور انچائی ہے نو فوٹ ہے وہ اور یہ جناب ساڑھے تین سو کیوی کپیسٹی اس کی ہوگی جو انرجی پروڈیوس کرے گا اور کافی زمین کو یہ سراب بھی کرے گا اس کے ساتھ جو جنریٹر ہے وہ بھی تقریباً آپ تین سو کیوی تک دو سو کیوی تک کا جنریٹر آرام سے استعمال کر سکتے ہیں اس کی جو ٹوٹل کاؤسٹ ہے جو مجھے بتائی گئی ہے وہ تقریباً شبیس لاکھ رپیہ تو کنفرکشن کی ہے دس پارہ لاکھ رپیہ جنریٹر کی ہے اور اس کے علاوہ جو بندہ آپریٹ کرے گا اس جنریٹر کو اس کی تنخواہ لیدہ ہے یہاں پہ ایک کمپریسر نمہ فلٹر لگے گا جو شروع میں ڈھائی لاکھ کا ہے لیکن اس کا جو فائدہ ہے بے شمار ہے یوریا کی بہتی 33 سربیک ہی ہو گئی ہے اور یہاں سے جو اس کو خاد ملے گی وہ بالکل فری آف کاؤسٹ ہے اور بے شمار فائدے تو آئیے چلتے ہیں اس جگہ پہ اس سپورٹ پہ میں آپ کو ساری جگہ دکھاؤں اور ٹیکنیکلی میں آپ کو ساری باتیں سمجھوں اور آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے اس لئے آپ اس کو آخر تک لازمی دیکھئے گا یہ آج آپ مجھے ایک بڑے اندھیاری میں دیکھئے ہیں اور یہ بھی جیسے درے زمین میں کھڑا ہوں یہ درے کامرہ بارے جیسے بھی نکھائی نہیں کس طرح میں کھڑا ہوں یہ ایک ڈوم شیخ چرکچر ہے اور اس کی جو پیمائش ہے وہ چالیس فٹ پچاس فٹ اور یہ نو فٹ ہے یہ کوئی سرنگ نہیں ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے نہ یہ کوئی ایٹمی ہے وہ کوئی ایسا وہ ہم نے اساسہ رکھنا ہے یہ میں جہاں پہ کھڑا ہوا ہوں یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے ایک بائیو گیس پلانٹ کی یہ ایک بائیو گیس پلانٹ بان رہا ہے جس کی سپیسیفیکیشن ہے چالیس فٹ پچاس فٹ اور یہ جو انچائی ہے یعنی گہرائی ہے یہ نو فٹ ہے اور یہ میں بھی آپ کو اندر سے یہ سارا سٹرکچر دکھا رہا ہوں کہ اندر سے اس کا سٹرکچر ایسے ہیں یہاں پہ یہ ایک پائپ سا لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھیں یہ چینج کا پائپ ہے یہاں سے گوبر اندر آئے گا باہر سے میں آپ کو جا کے دکھاتا ہوں وہ ہودیس ہی بنی ہوئی ہے جہاں سے وہ گوبر ڈال لیں گے یہ چینج کا بائیو ہے پائپ کا جہاں سے گوبر اندر آئے گا اور یہ آپ اوپر دیکھیں یہ میرا ہاتھ ہمیں اوپر نہیں جا رہا مطلب میری ساڑھے پانچ پانچ سات پیڑی وہ ہائٹ ہے لے کے بھی آپ دیکھیں یہ اوپر اس کی ہائٹ کرنی ہے 800 پنٹ یہ سارا ارکے جب آپ دیکھیں اس کی چڑھائی اور انچائی میں اب آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ اس جگہ میں گوبر اتنا آسکتا ہے اس جگہ میں ایک کمس کا جو کہتے ہیں دو سے تین ٹن گوبر آسکتا ہے اور یہ آپ کے سامنے ایک بلپ ڈالا ہوگا ہے یہ بلپ کے اوپر یہاں پر ایک پائپ ہوگا اس پائپ سے یہ جو گیس یہاں پر گوبر سے یہ بائیو جو فیول ہے اس سے جتنی بھی گیس بنیگی یہ یہاں سے باہر جائے گی تو یہ ابھی ایٹرنل سٹرکچر ہے اس کا یہ میں آپ کو دکھایا ہے تو میں باقی آپ کو یہ باہر سے اکتا ہوں نیچے میں نے آپ کو ابھی اسٹرکچر دکھایا سارا کیٹ میں تیہ خانے میں تھا جس کی لمبائی چھڑائی میں نے آپ کو بتائی ہے اب یہ ایک آپ یہ گول سا سٹرکچر دیکھیں یہاں پہ وہ مکسر لگے گا مدانی لگے گی جس کے ساتھ ایک موٹر ہوگی یہاں پہ وہ گوبر کو مکس کریں گے سارا گوبر مکس ہوگا سارا اور وہ آگے جائے گا اب آگے آپ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس یہ ون، ٹو، اینڈ تھری یہاں پہ تین ہودیاں ہیں ایک ہودی ادھر بنے گی ایک ادھر اور ایک ادھر اس کے اوپر بھی یہ تین انچ کا پائپ وہ چھ انچ کا سوئی پائپ لگا ہوا ہے اور یہ سامنے کیمرہ کریں یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے ادھر ہی آرہے ہیں بلکل یہ میرے سامنے یہاں پہ تین پورشن ہے ایک پورشن یہ ہے ایک پورشن یہ ہے اور ایک پورشن یہ ہے آپ وہ سامنے دیکھیں گا یہ جو پائپ لگے ہوئے ہیں یہ جو ایک پورشن کی طرف آ رہا ہے دوسرا پائپ دوسرے پورشن کی طرف آ رہا ہے اور تیسر پائپ جو ہے وہ تیسرے پورشن کی طرف آ رہا ہے اب وہاں سے ایک گوبر آئے گا سامنے سے وہ جو ایک گول سا سٹرکچر ہے اور وہاں سے اس کے بعد یہ جو گوبر یا یہ ہودیوں میں چلا جائے گا مکس ہو کے وہاں سے اور اس کے بعد یہ جو آپ جگہیں دیکھ رہے ہیں وان ٹو اینڈ تھری یہ جو اس کے نیچے میں نے آپ کو بہت بڑا سر سٹرکچر دکھایا تھا یہاں سے گیس نکلے گی باہر بائیو گیس نکلے گی باہر ادھر سے بھی ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی یہ گیس باہر نکلے گی پھر سوال یہ ہے کہ یہ تین جگہیں کیوں بنائیں گے اس کا بھی سننے یہ بھی اوپر سے کور ہوگا کور ہونے کے بعد اب آپ یہ دیکھیں آپ ادھر آسکتے ہیں پلیڈز ادھر آجیں داکہ یہ دکھایا جائے کہ یہاں کبھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک کھالا سا جا رہا ہے پانی والا یہاں سے جو ریزیڈیو ہوگا گوبر جو ہوگا ریزیڈیو ہوگا جو اس کے نیچے اندر ہے وہ اس کھالے میں چلا جائے گا کھالے میں چلا جائے گا اور جو اردگرد یہ جتنی بھی زمین ہے یہ جتنی بھی زمین ہے اس زمین میں یہ ساری خاگ چلی جائے گی اور وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ارگینک فارمنگ کرنی ہے ہم نے ارگینک آپ نے فصل لینی ہے تو وہ جتنی بھی یہ خاگ جائے گی یہ گوبر جائے گا یہ ارگینک فارمنگ ہے ساری ہے اور یہ ارگینک فارمنگ ہے اس زمین کے لیے جو اس زمین میں سارا جائے گا اب یہاں تک تو یہ سٹرکچر ہے سارا ادھر سے جو ریزیڈیو ہوگا وہ بھی اس کھالے میں جائے گا ادھر سے بھی جائے گا ادھر سے بھی جائے گا اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہاں سے وہ گوبر آیا اب میں جو انٹرسٹنگ بات آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے یہ جو تین آوٹلیٹ ہیں جہاں سے گیس باہر نکلے گی اور میں نے آپ کو بتا ہے یہ پوری جو جگہ ہے یہاں پہ کم از کم تین ٹن گوبر جو ہے وہ نیچے سٹور ہو سکتا ہے اور یہ کم از کم یہ جو فارمنگ ہے اس کے اندر ادھائی تین سو سے زیادہ جانور ہیں اور اس کے اندر یہ جو دو سو جانوروں کا انہوں نے ایک کپیسٹی لیے بنائیے اب یہ جو گیس بنے کی آگے اس سے آوٹپٹ کتنی ہوگی سوال یہ ہے یہ اتنی زیادہ انپوٹ کا فائدہ کیا ہے مقصد کیا ہے اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے یہ بڑے امپورٹن چیز ہے اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے میں نے جو ان کے انجینئر ہیں یا باقی لوگ ہیں ان سے میں نے بات کی یہ کہتے ہیں جو ہمیں آوٹپٹ ملے گی وہ تقریباً ساڑھے تین سو کیوی ہے جس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہم چالیس ہارسپار اور تیس ہارسپار کی دو موٹیں چلائیں گے مسلسل اس کے علاوہ ان کے فارم کا جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ان کا فارم جو ہے اس کے اوپر تمام بجلی ایسیز بغیرہ جو کچھ ان کی ورکنگ ہے اسی بائیو گیس فلانٹ کی جو آوٹپٹ ہوگی اس کی بیس پر ساری ہوگی اس کے باوجود ان کے پاس وہ جو آوٹپٹ ہے وہ جو انرجی ہے کیویز ہیں وہ بچ جاتے ہیں تو بات یہ ہے جو اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد ہے اچھا میں سواری ایک بات اور آئیٹ کرتا چلوں یہ جو چالیس اور تیس ہارسپار کی موٹر ہیں اس سے تقریباً ان کی بہت بڑی جو زمین ہے کافی زیادہ ان کے پاس لینڈ ہے وہ پانی سے سراب ہوگی اور وہ جو پانی سے سراب ہوگی یہاں سے وہ جو گوبر اس بائیو گیس پلانٹ کا ریجل ڈیو ہے وہ اس کے اندر ایڈ ہو جائے گا تو خاد کی خاد پانی کا پانی انرجی کی انرجی اور یہ ایک دفعہ کی ساری انویسٹمنٹ ہے ہر وہ فارمر جس کے پاس دس جانور موجود ہیں وہ اگر اپنے فارم پر ایک چھوٹا سا بائیو گیس پلانٹ لگا لیتا ہے یہ تو بہت بڑا پلانٹ ہے نا تو انہوں نے اپنے فارم کی کپیسٹی کے لحاظ سے بنائے اگر ہر فارمر جس نے جانور رکھے ہوئے ہیں وہ ایک اس طرح ایک بائیو گیس پلانٹ بنا لیتا ہے تو ایک دفعہ کی انویسٹمنٹ سے وہ اپنے انیمل سے میکسیمم فائدہ حاصل کر سکتا ہے یہ جو ہم کہتے ہیں پاکستان is a livestock and agri culture based country تو وہ جو کہتے ہیں جی بڑی دور ڈی آئے وہاں پہ لائٹ نہیں جا سکتی وہاں پہ فلان نہیں ہو سکتا آپ اسی ریزیڈیو کو استعمال کر کے اپنے لیے فائدہ مند بنا سکتے ہیں ذات باری طالعہ نے کوئی بھی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی میرے لیے جو فضول ہے کسی کے لیے زندگی ہے ٹھیک ہے کسی کے لیے فضول ہے میرے لیے زندگی ہے شہد و مکھی کے لیے فضول ہے میرے لیے اللہ پاک کے نبی نے فرمایا کہ شہد میں شفاعی شفاع ہے تو وہ جو گوبر ہے اس کے لیے فضول ہے لیکن آپ یہ دیکھیں اس کا جو آگے extension ہے اس سے کیا کیا کام ہو سکتے ہیں energy crisis میں پاکستان اس وقت بہت زیادہ problematic condition میں ہے اگر یہ بائیو گیس پلانٹ کو حکومت آپ کو prefer کر رہی ہے نہیں کر رہی آپ نے اگر ایک فارم چلانا ہے آپ نے اپنے agriculture land کو پانی دینا ہے تو آپ خود سے یہ invest کر سکتے ہیں اس میں کوئی rocket science نہیں ہے you can do it by your own تو میں امید کرتا ہوں یہ جو میں نے آپ کو structure دکھا ہے یہ میں نے آپ کو بائیو گیس پلانٹ اندر سے بھی باہر سے بھی دکھا ہے تو جو لوگ جن کے فارم ہیں جو یہ بنا سکتے ہیں at least اپنے فارم پر یہ بنائیں تاکہ آپ کو دیکھ کے باقی لوگ بھی اپنے فارم پر یہ بائیو گیس پلانٹ لگائیں اور مزے کی بات چیز ہے آپ اس سے اپنی گاڑی میں cng بھی بھر سکتے ہیں یہ جب کمپلیٹ ہو جائے گا نا میں ایک ویڈیو اور بناؤں گا اس کی working condition میں انشاءاللہ تو تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ جب یہ working condition میں آئے گا میں دوبارہ یہاں پہ آکے ویڈیو بناؤں گا اللہ حافظ